شب کنجر خاندان کو توافوں میں پائی جانے والی خصوصیات کی وجہ سے تین گھرانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے فنکار گھرانا، مہاجر گھرانا اور پیشا کار فنکار گھرانے کی توافیں صرف مجرہ کرتی ہیں عدب عداب رکھ رکھاؤ اور نسوانی عداب رکھنے کی دعوے دار یہ بھائیاں ایک ایک فنکشن کے ہزاروں روپے وصول کرتی ہیں مہاجر گھرانا ان لوگوں پر مشتمل ہے جو غربت اور بیروزگاری کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد اپنی مرضی سے شریف خاندانوں کو چھوڑ کر کنجروں میں آن ملیں مجرہ کرنے کے علاوہ مالدار تباشبینوں کے ساتھ جسوانی تعلقات قائم کر کے ان سے عمر بھر نوٹ بٹورنا بھی ان کے کاروبار کا حصہ ہے پیشاگار گھرانے کی توافیں صرف دھندہ کرتی ہیں، دھندے کے سوا کچھ نہیں کرتی ہیرہ منڈی لاہور میں مہاجر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنائکہ کی اپنی کہانی ہے فیصلہ بات کی رہنے والو میرا نام پرشاد پرمین ہے گر سے باگ کر میں داپر دربار پر رہی دوہر یہاں سے مجھے دربار سے ایک اوارت لے کے ہیرہ منڈی میں آئی ہے چیتران روڑ بار سامن صاحب کا بیٹا مجھے ملے انہوں نے اس اوارت نے مجھے اس کے اگے بیش دیا تھا سامن صاحب کون سامن فیلم ایکٹر ان کا بیٹا ریان ان کے پاس مجھے بیش دیا تھا اس نے پچاس ہزار میں اسے میں شادی کی میرے گھر میں بیٹی بیعت آئی پھر وہ فوت ہو گئی کیسے فوت ہو گئی گردے فیل ہو گئے تھے شراب بہت پیتے تھے جب وہ فوت ہو گئے پھر میں ادھر فانکشنوں گہرہ کرنے لگ پڑے بزار میں ارشاد بھائی کسی فلم یا کہانی کا افثانوی کردار نہیں بلکہ ایک چلتی پھرتی زندہ عورت ہے اور انسان ہونے کے ناتے تمام انسانی حقوق کی حق دار بھی ہے لیکن اسے ناصر محبت کا جھانسہ دے کر گھر سے بھگایا گیا بلکہ جنسی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد ہیرہ منڈی لاہور میں بھیڑ بکری کی طرح بیچ بھی دیا گیا ظلم و ستم کی یہ داستان ابھی جاری ہے موسیقی موسیقی دو مرتبہ مجھے پولیس نے آتے جاتے پکڑ لیا رستے میں تی بیٹھانے میں اور چونک میں لیا جا کر مارا بیٹھا موسیقی 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 مجھے لیتر مارے ننچونک میں تھوڑے مارے مجھے بہت میں سازات کی گئی پھر میں دالتوں میں جاتیتے ادر مجھے پکڑ لیتے تھے چار پتچے تھے میرے ماں گری بہت 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 حتی ہے میرے بیٹی گئے جب آج تک بہت ہی بہت چلے مجھے چلے یہ ہے انسپیکٹر مقصود گجر ہیرامنڈی پولیس ٹیشن کے تھانے دار ان پر توافوں کے ساتھ سرعام ہاتھا پائی کرنے کا الزام ہے اگر کوئی ایسا کام ہو رہا تو میں تو پھر قانون کے مطابق کاروئی کرتا ہوں تو اس میں یہ تھا کہ یہ صرف ناج گھنہ کرتی تھی اور اگر کسی کے ساتھ کوئی طلب کرتی تھی یہ جسم فروشی بغیر آگا تو وہ بڑے ہائی لیبل پہ ہائی لیبل سے مراد کسی صندوقار یا کسی بڑے مل آنر سے انہوں نے کوئی اپنا طلب رکھا تو وہ ان سے مہانہ لیتی تھی وہ ایک دو مردوں تاک محدود رہتی تھی مثلا کہ ہم کسی کو جسم فروشی میں پکڑتے ہیں اور اس کے اخلاف یہ اسی قانون کے تحت مقدمہ درج کرتے ہیں پھر تو اس کو سزا ہوتی ہے اس میں ہماری قانونی پچیدگی یہ ہے ایک تو ہم ڈیٹ گار نہیں جا سا تو کسی کا گار ریئٹ نہیں کر سکتے جتنی دیر تک ہم ورنٹ نہ لیں تو اگر اجازت لینے کے لیے جائیں تو ہمیں تو دو دن ایک تین دن اجازت ہی نہیں ملتی انسپیکٹر مقصود گجر کا بیان جاری ہے اس میں کس قدر سچائی ہے اس کا فیصلہ تو کوئی محتصیب ہی کرے گا لیکن کہا جاتا ہے کہ بازار حسن لاہور کے تھانے کا انچارج شہر بھر کے پولیس والوں میں محضر سمجھ جاتا ہے اور یہ بھی عام تاثر ہے کہ اوپر والوں کو بھاری رشوت اور ہر طرح کی تابداری کرنے والے افسر کو ہی اس تھانے کی تھانے داری نصیب ہوتی ہے تواف نہ تو غریب ہے نہ کمزور وہ اپنے فن اور جسم کی کمائی سے اپنا خاندان پالتی ہے دلال کو کھلاتی ہے اور پولیس کو بھٹا دینا تو ہرگز نہیں بھولتی اسی لئے ارشاد بھائی کو پولیس افسران کی منتھلی ریٹ لیس زبانی یاد ہے اگر تواف کے پاس مجرہ کرنے کے لیے ملک کی فازل عدالت کا جاری کردہ لائسنس موجود ہے تو پھر وہ بھٹا کہہ گا دیتی ہے نا تو میں نے کہا تھا کہ ان کا لائسنس چیک کی ہے اور نہ مجھے آئے کے تک پتا چلا کہ کسی کے پاس کوئی لائسنس ہے یہ دو گھنٹے کی ان کو پرمیشن ہے جو سالہ سال سے چلتی آ رہی ہے اس میں ان کا ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے لائسنس لیا ہے یہاں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پی کرتے ہیں یہاں ایسی کوئی وال نہیں ہے درباروں پر یہاں سٹیشن لاری اٹا ان جگہوں پر ہوتی ہیں وہاں پر ان کے کرندے جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو گھر سے لڑکی پاگے گی وہ یہی پر آئے گی اور وہ ان کو وہاں سے پک کر لیتے ہیں کہ اپنا اچھا دخواہ کر آپ ہماری بہن ہیں تو آپ ہم آئے آپ کو گھر توفت دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ان کے چکر میں آ جاتی ہیں وہ لے آتے ہیں ان کو ایک دو دن اپنے ساتھ رکھا اس کو بڑا اچھا کھنا کھلایا کپڑے پنائے اس کے بعد پھر ایک دو دن کے بعد اس کو درندوں جیسا سلوک کر کے اس کو اس قوم کی طرف راگب کرتے ہیں وہ پھر ساری زندگی یہی پہ رہ جاتی ہیں اور وہ مر کر ہی ان کے جان چھوڑتی ہے رومان پرورد آستانوں اور غیرمیاری جنسی لٹریچر کے زیر اثر گھر سے آشنا کے ساتھ فرار ہونے والی دشیزہ کا مقدر گمنام موت ہے یا پھر تواف کا کوٹھا آج بھی شریف گھرانے کی لڑکیوں کا بے وفا سنم کے ہاتھوں محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد تواف کے کوٹھے کی زینت بن جانا ایک حقیقت ہے جو نہ صرف اس لڑکی کو ایک زلت آمیز زندگی بخشتا ہے بلکہ اس کے ہنسے بہنسے خاندان کو بھی اجار گرک دیتا ہے نوجوان نسل کو بیراروی کے اس اندھے کوئے میں گرنے سے پہلے تھامنا ہوگا پر نہ ارشاد بھائی کی کہانی ایک معمولی واقعہ بن کر رہ جائے گی تواف گھرانے میں بیٹی کی بڑی عزت ہے کیونکہ وہ خاندان کے لیے ایک ایسا بلینک چیک ہے جسے کسی مالدار تماشبین کے ہاتھوں نہ تکھلوا کر جب مرضی کیش کروا لیا جائیں کچھ ایسا ہی واقعہ اس نوجوان تواف کی زندگی میں بھی پیش آیا میرا نام سن ہے میں پیدا تو یہاں پر ہی ہوئی ہے میری شادی ایک رات کی تھی چھے ماہ تک چلی تھی اس کے بعد پھر ختم ہو گئی چرابہ اگر کسی نے دو لاکھ، تین لاکھ، چار لاکھ دے دیا نا ایک رات کا وہ شادی کر لیتے ہیں یہاں پر ایک رات کی شادی ہوتی ہے نکاہ نہ ہونی چلتا چھے ماہ تک بغیر نکاہ کے ایک نامہرم مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھنے والی یہ ساملی سلونی حسینہ اس بات سے قطعی بے خبر ہے کہ یہ اطراف اسے حدود آرڈیننس کیس کے تحت عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑا کر سکتا ہے کس کی زندگی زیادہ اہم ہے؟ آپ کی یا آپ کی گھر والوں کی؟ گھر والوں کی تو تیہ یہ ہوا کہ کماری لڑکی کے ساتھ پہلی دفعہ پیسے لے کر صحبت کروانا نت کھلوائی ہے اس ساری ڈیل میں ایک تجربہ کار دلال کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی